اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ کو آج تھوڑی سی بات کریں گے بنگلہ دیش کے اوپر بنگلہ دیش کی سڑکیں لہو لہان ہیں وہاں کے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں ایسا کیا ہوا کہ ان سٹوڈنٹس کو سڑکوں کے اوپر آنا پڑا لیکن اس سے پہلے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا پیچھے کیسے جانا ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ مشرقی پاکستان تھا پاکستان کا حصہ کہلاتا تھا انیس سو اکتر میں جب وہاں پر ایک احتجاج شروع ہوا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی صورت میں بن گیا اور شیخ مجیب و رحمان جو ہیں وہ وہاں کے وزیر آزم بن گیا شیخ مجیب و رحمان نے انیس سو بہتر کے اندر ایک قانون پاس کیا اس قانون کے اندر جن لوگوں نے اس وقت بنگلہ دیش بنانے کے لیے کوشش کی تھی جد و جہد کی تھی اور وہ لڑے تھے ان لوگوں کے بچوں کے لیے ان کے لیے قانون بنا کے ان کو تیس پرسنٹ سرکاری نوکریاں ملیں گی کہ کوٹا سسٹم مقرر کر دیا اگر سو نوکری سرکاری آتی ہے تو اس میں سے تیس وہ بچے آئیں گے جن کے والدین یا وہ لوگ اس جنگ کے لیے لڑے تھے بنگلہ دیش بنانے کے لیے لڑے تھے اب یہ سارا سسٹم چلتا رہا اور انیس سو چانوے کے اندر شیخ مشیب الرحمن کی بیٹی حسینہ شیخ حسینہ جو ہے وہ وزیراعظم بنی اور دو ہزار ایک تک رہی اس کے بعد دو ہزار نو میں انہوں نے الیکشن لڑا اور اب تک وہ وزیراعظم ہے اب اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے جب شیخ مشیب الرحمن وزیراعظم تھے تب بھی ان کی مرضی کے مطابق یہ جو کوٹا سسٹم ہوتا تھا نا اس کے اندر ان لوگوں کو بھرتی کیا جاتا تھا جو ان کی مرضی کے ہوتے تھے تاکہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ مضبوط رہے اب اس قانون کو شیخ حسینہ جو تھی اس نے بھی فالو کیا اس نے بھی اپنی مرضی کے لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ میں لگوائے تاکہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط رہے اور اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ شیخ حسینہ جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کے طور پر وہاں پر بیٹھیں ہیں دوہزار نو سے لے کے اب تک وہ ہر الیکشن جیت رہی ہیں اور وہاں پر حکومت کر رہی ہیں لیکن کچھ پریشر بڑھا تو انہوں نے دوہزار بیس کے اندر اس کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا کیونکہ اس کوٹا سسٹم کے اندر جو لوگوں نے حصہ لیا تھا ان کے بچوں کے بچے بھی نوکریاں حاصل کر رہے تھے جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ جو تھے وہ بہت پریشان تھے سٹوڈنٹ اس معاملے میں انتہائی غمزدہ اور غصے میں دکھائی دیتے تھے کہ ان کو نوکریاں نہیں ملتی جب یہ قانون ختم ہوا تو سٹوڈنٹ جو تھے بڑے خوش ہوئے لیکن دوہزار چوبیس کے اندر وہاں کی سپریم کوٹ نے یہ قانون جو ہے یہ ختم کر دیا اب جیسے ہی یہ قانون ختم ہوا تو اس کے اوپر حسینہ واجد تھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کوئی بات نہیں ہوئی چپ رہی خاموش رہی کیونکہ انہوں نے سام بھی مار دیا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹنے دی تو اس بات پر جو وہاں کے سٹوڈنٹ سے وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے اور وہاں کی جو انٹیلیجنس ادارے تھے انہوں نے سٹوڈنٹ کو چن چن کر اٹھایا اور سو سے زیادہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہاں کی سڑکوں کے اوپر مارے جا چکے ہیں اب یہ ساری کہانی صرف اور صرف طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ہے پچاس سال سے زیادہ عمر پانے والے بنگلہ دیش میں آج بھی وہی سسٹم چلتا ہے جو ڈکٹیٹرشپ میں چل رہا ہے یہ وجہ تھی وہاں کی جو احتجاج ہو رہے ہیں اس کے لیے اور اس احتجاج کو اتنا بتر بنا دیا گیا کہ وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ بند کر دی گئے کچھ عرصے کے لیے اور اب وہاں کی عدالتوں نے اس کوٹا سسٹم کو کم کر کے پانچ پرسنٹ پر کر دیا ہے لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے